اسلام علیکم ایڈیوان کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک تو میرے چینل تو آج کا یہ خوبصورت سا سموکی گلیٹری آئیز میکپ لوگ میں نے آپ لوگ کے لیے کریائٹ کیا تھا آپ لوگ اس کو کسی بھی بریڈل پر بھی کریائٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ نے خود بھی کسی فنکشن پر جانا ہو سموکی آئیز آپ لوگ لائک کرنے ہوں تو اس کو آپ لوگ کریائٹ کریں خاص طور پر نائٹ کے فنکشن میں یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے نا بہت ہی پیارا لگتا ہے اور بہت ہی ایزی ویسے میں نے اس کو کریائٹ کیا تھا تو چلی جس کے لیے میں نے سب سے پہلے اپلائے کر لیا ہے کنسیلر آئیبرو کی شیپ میں نے آف کیمرہ بنا لی تھی میں نے کافی دفعہ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے آئیبرو کی شیپ کا جو میتھڈ ہے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کیا اور کافی ساری ویڈیوز میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہیں آئیبرو کے شیپ کی ڈیفرنٹ ویسے بنانے کی ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ اگر میری چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ جا کے وہ والی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کنسیلر ہم نے اپلائے کیا اب اس کو ہم نے جو ہے یہ فریر برش کے ہیلپ سے جو ہے اچھے سے اپلائے کیا ہے تاکہ جو ہماری آئیبرو کی شیپ ہے وہ بھی خراب نہ ہو اور ہمارا کنسیلر بھی چھے سے پلائے ہو جائے اور جو آئیبرو کا شیئر جو تھوڑا سا درودر ہو ہوا ہے تو وہ بھی ہمارا جوڑا سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو بیوڈی بلینڈ کی ہیلپ سے بلینڈ کر لیا اور اب ہم جو ہے اس کو سیٹ کر لیں گے یہ میرے پاس یارلے کا لوس پاوڈر تھا جس کے ساتھ میں نے اس کو سیٹ کیا ہے اب یہ میرے پاس ہودا بیوٹی کی یہ پیلٹ ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کافی دفع دکھائی اس میں سے میں نے ایک ٹرانزیشن شیئر اٹھایا ہے لائٹ سے یہ شیئر ہے لائٹ براؤن شیئر ہے یہ اس کو میں نے اٹھایا ہے چھوٹے سے سمال سے فلوفی برش کے پر میں نے اس کو اٹھایا ہے اور اس کو میں اپنی کریز کے اندر اور اپنی آؤٹر کورنر پر اچھے سے پلائے کروں گی اپنی آئیس کو جو ہے نا ایک کینوز ریڈی کروں گی اپنی آئیس پہ جس پہ جو ہے نا میں نے کینوز کے اندر رہ کے باقی کام جو میں نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جب ہم کینوز ریڈی کر لیتے ہیں اور اپنی آئیس کی کنٹرول کر لیتے ہیں نا تو باقی کام کرنا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے باقی سارا کام کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا شیڈ میں نے پھلے لیا تھا اب میں نے دوبارہ سے تھوڑا سا شیڈ اٹھایا ہے اسی طرح سے آپ لوگ بھی ایک دم سے نا زیادہ شیڈ اٹھنا اٹھایا کریں تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں شیڈ اٹھائیں اور اس کو جو اپنی آئیس کے اوپر اپلائے کریں اس طرح کے ٹرانزشن شیڈ کو اس کو بلینڈ کریں چھترکے سے تاکہ وہ ایک جنگہ پڑھا ہوا نہ لگے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم موپر نیچے چھترکے سے اپلائے کر دیں گے اس کو بلینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ نے بھی کسی بھی پلٹ میں سے یہ شیڈ اٹھا کے لگانے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اسی پلٹ میں سے میں نے تھوڑا سا داگ پراؤن شیڈ اٹھایا اور اس کو میں جو انا اپنی کریز کے اندر رہ کر ہی اوٹر کارنر پر اپلائے کریں گے اور کریز کے اندر اپلائے کروں گے ٹھیک ہے آپ لوگ نے بھی اسی منہ برش کے ساتھ دوبارہ سے اٹھایا ہے میں نے برش کو چینج نہیں کیا اسی برش کے ساتھ ہی منہ یہ ڈاگ پراؤن شیڈ اٹھایا ہے اور اس کو میں نے outer corner پر apply کیا اور یہاں سے میں اس کو blend کرتے ہوئے crease کے اندر تک اس کو blend کر دوں کی اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے بھی کسی بھی eyeshadow palette میں سے یہ والا shade اٹھا لینا ہے اور آپ لوگوں نے outer corner پر apply کر کے اور اسی کو blend کرتے ہوئے crease کے اندر تک آپ لوگوں نے اس کو apply کر دینا ہے ایک دیکھٹر سی اپنی eyes کو دے دینی ہے اس سے ذرا یہ ہے کہ ہماری eyes جو ہے نا وہ بڑی بڑی اور کھولی کھولی سی لگتی ہیں اس لئے آپ لوگ جو ہے نا ایسا shade اٹھائیں اور اس کو جانا اس طرح سے apply کر کے اور اس طرح سے اس کی blending بھی کرنے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ بس وہاں پہ apply کر دینا ہے اس کو blend نہیں کرنا Blend بھی آپ لوگ نے کرنا ہے اس طرح سے جیشة طرح سے میں اس کو blend کر رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی اس طرح اس کو blend کر دینا ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے ایک دفعہ جسٹ وہ colorALL pledاشتے ہیں اس کے بعد میں دوبارا وہ color دوبارا نہیں اچھایا اسی color کو ہی میں وہی پہ جابتے ہیں اسے بلینڈ کر رہی ہوں کریز کے اندر بھی اور آؤٹر کورنر پر بھی ٹھیک ہے اور جب بھی آپ لوگ نے سموکی آئیز میکپ لوگ کریئٹ کرنا ہونا تو اس طرح کہ جب ہم ڈاک شیر اٹھاتے ہیں ایک تم سے تو وہ بلینڈ نہیں ہو پاتے ہم سے اس لئے ہم جب بھی ڈاک شیر اٹھائیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپلائے کر اس کو بلینڈ کرے تو وہ اچھے سے بلینڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جی میرے پاس ہودا نیو کا ہی میں نیو گلیٹر لے کر آئی تھی ایک سلور میں اور ایک گولڈ ملای تھی لیکن یہ گولڈ نہیں نکلا تھا یہ یہ کلر تھا بہنی کیا نہ گرین تھا نہ گورڈ تھا تو اس کو جو اپلائے کیا فرس ٹائم اس کو میں نے پلائے کیا اس کے ساتھ میں نے کٹ کریز کریئٹ کی اور یہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میری جو ہودا نیو کی پیلٹ ہے اس میں میرے پاس گرین کلر کے گلیٹر تھے تو میں نے اس میں سے گرین کلر کے جو گلیٹر ہے وہ میں نے اپنی فنگر سے ہی رکھے اٹھا ہے اور اس کو میں نے اس کے اوپر ہی اپلائے کر دیا تاکہ جو اچھا طریقے سے یہ سٹک ہو جائے ہمارے جو گلیٹر ہیں ٹھیک ہے یہ پیسے میں پہلے بھی یوز کرتی ہوں یہ ایسے ہی سٹک ہو جاتے ہیں بات یہ تھا کہ اس سے ہی ذرا یہ زیادہ لونگ ٹائم کے لئے اوپر سٹک رہیں گے اب ہم نے وہی والا شیڈ جو ڈاک شیڈ ہم نے پلائے کیا ہوا تھا یہاں پہ آکٹر کورنر پہ وہی والا شیڈ تھوڑا سا اٹھایا ہے اور یہاں پہ ہم نے جو نا ایک تپارہ سے وہاں پہ پلائے کر دیا ہے اور اس کو وہاں پہ بلینڈ کر دیا ہے تاکہ وہ عجیب سا علیدہ سے نہ لگے گلیٹر پڑا ہوا یہاں پہ جی مجھے تھوڑا سا یہ گلیٹر جو ہے نا یہ کم لگ رہا تھا اور یہاں پہ آؤٹر کورنر پہ جو نا مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے زیادہ ہی چھوٹی سی گریز کر دیا ہے یہاں سے نا عجیب لگ رہا تھا مجھے آپ سے آئیز لگ رہی تھی تو میں نے یہاں پہ یہ ٹلیٹر جو ہے نا تھوڑا سا اور آگے کو بڑھا کے لگا دیا اس سے ذرا یہ اب اچھا لگ رہا تھا اب جی میں نے ایک چھوٹے سے برش پہ اوپر جو ٹرانزیشن شیڈ میں نے اپلائے کیا تھا نا وہ والا ٹرانزیشن شیڈ میں نے اٹھایا اور اس کو میں نے اپنی انر آئس پہ پہ پلائے کر دیا ہے چھوٹری کیسے اس کو ٹھیک ہے بلینڈ کر دیں گے یہاں پہ بنیوں کی پیلٹ میں سے ہی اپپ یہ تھوڑا اور ڈاک براؤن شیڈ ہے اس سے تھوڑا سا اور ڈاک براؤن شیڈ ہے یہ یہ میں نے اٹھایا ہے اور اس کو ہم سموکی ٹچ دینے کے لئے میں بلیک شیڈ کا یوںز نہیں کرھی میں نے ڈاک براؤن شیڈ کا یوںز کیا ہے اور آپ لوگ یہاں پہ بلیک یوںز بھی کر سکتے ہیں میں بٹر بلیک نے یوںز کیا میں نے ڈاک براؤن شیڈ ضرور ہم پہلےeler ہم میں تو پہلے کیوںے پہلے کرنے سے کچھا ہوں پہلے کے لوگوں کو اب اسے اپلی asking کو پہلے کریں olabilir سبح اڈgradوں سے دکھا ہوں وی بلا hi later میں دوبارہ سے silver میں آئے گی میری پاس hi later تو اس کو میں نے تھوڑا سا wet کر کے پھر یوز کیا ہے آپ لوگ بھی جب بھی hi later use کریں اس کو تھوڑا سا wet کر کے پھر use کریں اس سے یہ ہے کہ آپ hi later جو انا و long time تک stay رہتا ہے ٹھیک ہے brow bone کو highlight کر لیا inner corner کو highlight کر لیا ہے میں نے ٹھیک ہے اب ہم hi later apply کرنے لگے ہیں liquid eyeliner میں apply کریں Because جب بھی ہم glitter eyes make up کرتے ہیں تو lique later ہی ہمارے لئے best رہتا ہے تو میں نے یہاں پہ liquid liner اپلای کیا ہے ٹھیک ہے اینڈر کولر بنائلوں گی اور اچھے سے liner اپلای کر کے اور پھر میں لیشز اپلای کروں گی سی ہی ہے کہ لیشز بھی ہماری اچھے سے پھلای ہو جاتی ہیں اور لیشز بھی ہمارا نیٹ اینڈ کلین لگ جاتا ہے ٹھیک ہے مسکارا پھلای کریں گے پہلے اس کے بعد ہم لیشز اپلای کریں گے مسکارا چھترہ سے پھلای کر کے اور پھر جو ہے نا ہم لیشز اپلای کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور نائٹ ٹائم میں اگر آپ لوگ یہ والا آئیز میکپ ٹیئٹ کریں گے تو اتنا خوبصورت لگتا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے اب جی میں لیشز میں نے آپ لوگ کو اپنی ویڈیوز میں دکھائی ہوئی ہیں یہ وہی والی لیشز ہیں ٹیک ہے یہ وہی والی لیشز میں اپلائے کر رہی ہوں یہ سکس ٹی لیشز جو میں نے مینک کی میں یہاں سے لائی تھی چائنا مول سے یہ بہت اچھی لیشز ہیں یہ میں نے اپلائے کر لی ہیں اور اب ہم جو ہے انہر کورنر اپنا دوبارہ سے سیٹ کریں گے لائنر کے ساتھ انہر کورنر بنائیں گے ایک پروپر انہر کورنر پہ بھی میں یہاں پہ یہی لیکویڈ لائنر رییوز کاری ہوں یہ اس لائنر کا یہ برش اتنا مزیک ہے اسے اتنا پیارا انہر کورنر کریٹ ہوتا ہے اور اتنی پیاری ونگ کریٹ ہوتی ہیں جیسا چاہیں آپ اس کو جو ہے اسے اپنی ونگ بنا لیں اور اسے اپنا جو ہے انہر کورنر بنا لیں بہت مزیک کا لائنر رکھ لی ہے اور یہاں پہ جی میں ونگ کریٹ کری ہوں آوٹر کورنر سے جو میں نے لائنر اپلائے کیا تھا اسی لائن کو فولو کرتا ہوئے تھوڑا سا لائن کو بائی کے طرف نکالا اور اوپر کے طرف ہم نے ونگ کریٹ کر دیا چھوٹی سی ونگ کریٹ کیا ہے زیادہ لونگ ہم نے ونگ کریٹ نہیں کی اور اسی سے ہماری آئیز لک اور زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہے آپ لوگ چاہیں تو اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ لوگ نہ بھی ونگ کریٹ کریں تو ایسے بچھا لگ رہا تھا اور کر لیں گے تو اور پیارا لگے گا اب یہاں پہ جی میں کریلون کی سٹک جو ہے نا وہ پلائے کری ہوں اپنی آئیز کے اندر ایزا وائٹ لائنر وائٹ آپ لائنر کہہ لیں کاجل کہہ لیں مجھے یہاں پہ ملا نہیں ہے وائٹ لائنر میں نے کافی جنگوں پہ ٹرائے کی ہے بات مجھے ملا نہیں ہے میں انشاءاللہ جاؤں گی پھر سے اور بائے کر کے لاؤں گی انشاءاللہ اور یہ رہی جی آج کی فائنل لک آئی ہوب کہ آپ سب کو آج کا بہت اچھا لگا ہوگا میک اپ بہت اچھی لگی ہوگی آج کی آئیز لک اگر آپ لوگ کو اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح کی نیو نیو انفورمیٹیو ویڈیو شیئر کرتی رہا کروں گی اور آپ لوگوں نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا آج کا اس میں کب اور آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ